اسلام علیکم فرنڈز خوش آمدید سینٹرو آویزڈم یوٹیب چینل میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز متحدہ رب امرات کی ویزوں اور فلائٹس کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے در حقیقت ان اپ ڈیٹس میں کچھ وضاعتیں کی گئی ہیں ان علانات کی جو کہ کچھ دن پہلے یوئی کی گورنمنٹ نے ویزوں کی آٹومیٹک ایکسٹینشن اور ایمنیسٹی سکیم کے بارے میں کیے تھے اس کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے فلائٹس کے حوالے سے بھی مزید کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمنیسٹی سکیم کے بارے میں کچھ دن پہلے متحدہ رب امرات کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایسے لوگ جن کے کسی بھی قسم کے ویزے یکم مارچ دوہزار بیس سے پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں تو وہ اٹھار آگست تک بغیر کسی جرمانے سے یوئی سے واپس جا سکتے ہیں اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اوور اسٹے ہونے کا یا ویزے کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا مزید ان کے پاسپورٹ پر ڈیپوٹیشن و ایریک کی بھی کوئی مور نہیں لگائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آئندہ یوئی میں ان کی انٹری پر بھی کوئی بین یا پابندی نہیں لگائی جائے گی اب اس کی مزید وضاعت کی گئی ہے کہ اس اسکیم سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے خلیج ٹائمز کی شائع کردہ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق یوئی امیگریشن کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ماضی کی جو ایمنیسٹی سکیم تھی ان کے برعکس اس دفعہ ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں جا کے ریجسٹریشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تارکین وطن اپنے پاسپورٹ اور فلائٹ ٹکٹ کے ساتھ ابو زیبی شارجہ یا پھر راسل خیمہ ائرپورٹ پہ فلائٹ کے ٹائم سے کم از کم چھ گھنٹے پہلے پہنچ جائیں ایمنیسٹی سکیم کے لیے امیگریشن کے عملے کو ائرپورٹ پہ تائنات کر دیا گیا ہے جو کہ موقع پہ ہی ایمنیسٹی کی تمام تر ضروری کاروائی کر دیں گے تام وہ لوگ جو کہ دبائی ائرپورٹ سے واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلائٹ کے ٹائم سے کم از کم اٹھالیس گھنٹے پہلے دبائی ائرپورٹ پہ پہنچ کے وہاں سے وہاں پہ جو امیگریشن ہے ان سے رابطہ کریں تو یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے ایسے غیر ملکی جو کہ اپنے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ یو ای میں رہتے ہیں تو وہ اگر اس سکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اکٹھے سفر کریں اس کے علاوہ پندرہ سال سے کم عمر بچوں اور پیپل آف ڈیٹرمنیشن یعنی وہ لوگ جو معذور ہیں تو ان سب کو اس ایمنیسٹی سے استثناء دیے جا رہا ہے یعنی ان کو اس ایمنیسٹی کے پراسس سے نہیں گزارا جائے گا اس کے علاوہ ایمنیسٹی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے یو ای کی گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن بھی بنا دی ہے تو جو لوگ بھی اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ اس ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری وضاعت آئی ہے ویزو اور ایمریٹس آئی ڈیز میں ایکسٹینشن کے حوالے سے یکم مارچ دوہزار بیس کے بعد ایکسپائر ہونے والے تمام طرح کی ویزو اور ایمریٹس آئی ڈیز میں اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک کی آٹومیٹک ایکسٹینشن دی جا چکی ہے اس زمن میں اب آمیر ویزا سینٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بے شک اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک ویزو کی اور آئی ڈیز کی میاد بڑھا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنا ویزا اور آئی ڈی کارڈ رینیو کروالیں اس میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو لوگ رینیو کروائیں گے تو ان کو فیس میں بھی ریائت دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فٹنسٹ کی میڈیکل فٹنسٹ ٹیسٹ کی جو شرط ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے یعنی اب آپ بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے ویزا وائرہ رینیو کروا سکتے ہیں یہ چیز واضح رہے کہ یوئی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ویزوں میں توسیق کر دی گئی ہے مگر آپ کے پاس جو ویزا اور کارڈ وائرہ ہے تو اس پہ وہی پرانی تاریخ درج ہے جس کی وجہ سے بیرونے ملک جاتے ہوئے آپ کو واپسی پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر جو لوگ یوئی سے باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ویزا اور ایمریٹس آئی ڈی کارڈ رینیو کروالیں اس کے بعد آخری اپ ڈیٹ ہے پاکستانیوں کے لیے جو لوگ بیرونے ملک موجود ہیں اور اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے نیا فلائٹ اسکیجول آ چکا ہے پندرہ جون تک کا اس کے مطابق پندرہ جون تک ستاسی پروازیں چلائی جا رہی ہیں جن ممالک کے لیے یہ پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان میں متعدہ عرب امراض سعودیہ، قطر، یو ایس اے یوکے، آسٹریلیا، ملیشیا، اومان، کرگستان اور عراق وغیرہ شامل ہیں فلائٹس کی مکمل تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے گورمنٹ آپ پاکستان کی ویب سائٹ کا تو آپ وہاں جا کے مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی اب تک کی کچھ اپ ڈیٹس مزید کوئی بھی پیش رفت ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ